ای 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 بی تی ای آی بی تی ای آی بی تی ای آجین عزیر عازم مواشی چیلنج جو ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اس لیے کہ قرضے اس ملک پر اتنے ہو گئے ہیں کہ دس بارہ بلین ڈالر ہمیں چاہیے صرف ری پیمنٹ کانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہمارا ایمپورٹ ایکپورٹ کا گیپ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے ایمپورٹ ففٹی ایٹ بلین ہے ایکسپیڑ نائنٹین بلینڈ ڈالر ہے تو اس گیپ کو ہم نے انشاءاللہ کم کنا انشاءاللہ جب ہم گوڈ گووننس دیں گے رول آف لال لائیں گے تو انشاءاللہ تربیر ہے فانیشل چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے مران خان نے بڑی زبردست ایک ٹیم فانیشل ٹیم تشکیل دی ہے جس کو اثر عمر ہیڈ کریں گے سپیر ہیڈ کرے گا اور اثر عمر کے پاس جو پلانز ہیں وہ ابھی میٹنگز کر رہے ہیں آئے میں کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ کرزوں میں جو ہمارے جو ہمارے مین کے کرزیں ہیں ان کو سستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش ہوگی ہماری کہ میں مزید کرزہ نہ لینے پڑے دعوے تو جی بہت بڑے بڑے کیے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کے آگے کیا پلان ہے سٹریٹیجی کیا ہے کیونکہ انہوں نے جتنے دعوے کے پی کے میں کیے تو وہ تو پورے کیے نہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آکے وہ کیا کریں گے عوام دیکھ رہی ہے اور ہم تو پہلے بھی اگر چاہتے تو کے پی کے میں وہ حکومت نہ بناتے دوہزار تیرہ میں لیکن میاں محمد نواز شریف نے ان کو موقع دیا کہا کہ آپ پرفارمنس کر کے دکھائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر ہر کسی کو موقع دیا جائے عمران خان اپنی پرفارمنس شو کریں گے اور میں خود ہی بے نکاب ہو جائیں گے پیپلز پارٹی نے ووٹ اسی لئے نکاس کیا کیونکہ آپ نے جو مناظر اسیمبلی کے اندر دیکھے ان سے پارلمنٹ کا حصہ ہونے پہ ہمیں جو آہ عوام کو میسیج دینا ہے بے شک وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو جو کہ پی ایم ایلین نے مناظر دیئے یا وہ حکومت کی طرف سے ہو پی ٹی آئی کی طرف سے جن کو شاید ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اب حکومت میں آ چکے ہیں وہ دھرنا موٹ سے نکل ہی نہیں سکتے